عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم خلاصہ کریں گے خلاصے کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم نے کہانی کو جو ہے مختصرا جو بیان کرنا ہوتا ہے مین مین چیزیں جو ہے وہ ہم نے دینی ہوتی ہیں ٹھیک ہے خلاصہ کیسے لکھنا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں اسی طرح آپ نے پوری اس کا کرنا ہے خلاصہ ٹھیک ہے اس سے پہلے میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہوں گی کہ کیا میں پاکستان سے قبل ہندوستان پر کس کی حکومت تھی یہ تو پتا ہے آپ کو آپ نے پڑھا ہے ٹھیک ہے کس کی حکومت تھی انگریزوں کی حکومت تھی بلکچھ سہی فوجی سپائیوں کو غلطی کرنے پر کیا ملتی ہے سزا ملتی ہے نا تاکہ وہ دوبارہ غلطی نہ کریں اور جو ہے میجر بران کون تھے ان کے جو ہے فوج کے افسر تھے اور سپائی کو جب آرام کرنے کے لیے کہا گیا تو اس نے کیا کیا اس نے فورا نماز پڑھی یعنی مسلمانوں کے لیے جو ہوتا ہے کام وہ اس نے کیا ٹھیک ہے اور یہ تو تھی بسوڑی سی باتیں تو آپ نے کلاسہ کرنا کس طرح ہے کہ آپ نے جو ہے اس کو بتانا ہے شارٹ شارٹ وے میں پوری کہانی کو کہ قیام پاکستان سے قبل ہندوستان کی حکومت تھی ٹھیک ہے اور اس میں انگریز جو ہے افسر تھے تو ایک جو ہے سپائی تھا اس کو سزا دی گئی تھی اس نے کوئی غلطی کی تھی سزا کیا تھی کہ اس کے اپر ایک بھائی سے تھیلہ رکھا ہوا تھا اور ایک جو ہے سپائی جو ہے اس کو مار رہا تھا کوڑے کے ساتھ اور اسے چلنے پر دوڑنے پر مجبور کر رہا تھا ٹھیک ہے پھر اس نے کیا کیا کہ جو ہے وہ تھک کیا اور جو میجر براؤن تھے وہ میجر تھے وہ دیکھ رہے تھے اپنے دفتر سے یہ سارا منظر انہوں نے پھر کیا کیا کہ اس آدمی سے کہا کہ اس کو جو ہے تھوڑا سا ریس دے دو یہ کنٹینیو جو ہے بھاگ رہا ہے تو اس نے اس کو تھوڑا سا ریس کرنے کے لئے بٹھا دیا ٹھیک ہے جب اس نے اس کو بٹھایا تو اس کو اس نے کیا کیا کہ وہ فوراں بھاگا اور اس نے وضوح کیا اور نماز کے لئے کھڑا ہو گیا جیسی نماز ختم ہوئی اس نے حوالدار نے کہا کہ تمہارا جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اب دوبارہ سزا کے لئے آ جاؤ ٹھیک ہے جب وہ سزا کے لئے آ گیا تو میجر براؤن جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دوبارہ ان کو کہا کہ سزا کے لئے آ جائیے ٹھیک ہے پھر مجر براؤن جو دفتر میں بیٹھے ہی سب کچھ سین دیکھ رہتے انہوں نے کہا کہ حوالدار کو میرے پاس بلاؤ انہوں نے اس کو بلائیا اور اس سے پلہا کہ تم نے جو ہے تریدنی دیر سے بھاگ رہتے تم نے پانی کیوں نہیں پیا انہوں نے کہا یہ رمضان کا مہینہ ہے اور میرا روزہ ہے اور انہوں نے کہا کہ چلو چھا تم پانی نہیں پیا تم تھوڑا سا ریسٹ کر لیتے اس نے کہا نہیں میرے نماز کا وقت چلا جاتا اس لیے میں نماز نہیں چھوڑ سکتا تھا ٹھیک ہے تو پھر آخر میں کیا ہوا کہ وہ بہت زیادہ اس سے متاثر ہوئے اور انہوں نے جو ہے ہموشی سے اٹھے انہوں نے کچھ پہلے غور و فکر کیا سوچا اور پھر جو ہے وہ اٹھے اور مسجد جا کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا ٹھیک ہے اب جیسے میں نے یہ آپ کو مختصر سی سٹوری پوری جو ہے بتائی ہے اسی طرح آپ نے اس کو کلاسے کی شکل میں لکھنی ہے ٹھیک ہے اور پھر جو ہے آپ کی سٹوری کمپلیٹ ہو جائے گی اس کو آپ نے کوپیس پہ کر کے منڈے کو سمیٹ کروانا ہے چیکنگ کے لیے اللہ حافظ